انیس سو ایک میں وجود میں آنے والا زلہ ڈیرہ اسماعیل خان صوبہ خبر پختون خواہ کا جنوبی زلہ ہے اہل تشیعہ اس زلہ کی پیدائش سے کافی عرصہ قبل یہاں اپنے مذہبی و قومی تہوار مناتے آ رہے ہیں ایک وقت تھا جب صرف نو یا دس مومنین ہی یہاں محرم الحرام کی مجالس و جلو سے عزا مناتے تھے یوں نسل در نسل یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور آج لاکھوں کی تعداد میں شیعان علی موجود ہیں جیسے جیسے عزاداری اور عزادار بڑھتے گئے ویسے ویسے عزاداری اور عزاداران پر مظالم کا سلسلہ بھی بڑھتا گیا اس زلہ پر انیس سو چھاسی میں روز آشور کے ماتمی جلوز سے اہل تشیعہ پر ظلم و ستم کا سلسلہ بڑھتا گیا سرزمین دیرہ اسماعیل خان آج تک بے گناہوں کا خون اپنے اندر بساتی آئی ہے اور یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ شہید سید شاہد شرازی ایڈوکیٹ جیسے قوم کے سپوت کی جان بھی لے لیتا ہے ڈی آئی خان آج تک ملت تشیعہ کے پیروکار محبان وطن کے قتلگاہ بنا ہوا ہے یہاں کبھی ٹارگٹ کلنگ تو کبھی بم دھماکے ہوئے کسی کے گھر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا تو کہیں خودکش حملے میں کئی گھروں کے چراغ گل کر دیے گئے انیس اگست دو ہزار آٹھ میں ایک ایسا سانہہ بھی ہوا جہاں انسانیت بھی شرما گئی یہ تاریخ تشیعہ کا ایک سرخ دن تھا یہ دن دیرہ اسماعیل خان کی شہریوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا اس روز صبح کے وقت سید باسد زیدی نامی ایک بے گناہ محب وطن شہری دو نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہوئے جب ان کو دیسٹرک ہیڈکوارٹر سیول اسپتال ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کیا گیا تو ان کے کئی رشتہ دار اور دوست احباب اسپتال پہنچ گئے این اس وقت ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے گئے جس کے نتیجے میں تیس کے قریب افراد شہید جبکہ ساٹھ سے زائد بے گناہ شہری زخمی ہوئے دھماکے کے بعد ہر طرف شہید ہونے والوں کی عذاب بکھر گئے اور قیامت سغرہ کا منظر نظر آنے لگا اس خودکش حملے میں ایک ہی خاندان کے بیس افراد شہید ہوئے سانہے میں زخمی ہونے والے درجنوں افراد اب بھی معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اس سانہے میں زخمی ہو کر عمر بھر کے لیے معذور ہونے والے دو باہمت افراد کی اسپتال دھماکے سے متعلق خصوصی باتچیت پیش کی جا رہی ہے جن کا حوصلہ آج بھی ہمالیہ کی چوٹیوں کی طرح بلند اور عظم چٹان کی طرح مضبوط ہے دھماکہ شدید تھا کہ پہلے بھی دھماکے ہوئے ہیں یہ خاندان مگر یہ دھماکہ بہت اور اس پتہ نہیں ہے کس قسم کا وارود تھا جو آج تک ہمیں بہت تکلیف دے رہا ہے اندر باسد شہید زہدی جو میرے کزن تھے تو ہم ایسے یعنے کے معمول کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے بھیروں میں تھوڑی ٹینشن ہو رہی تھی تو ہم اطلاع ملیا کہ باسد شہید کر دیا ہے جتنے بھی علاقے کے زیادی فہم ہونے والے ہیں ہمیں میسے جائے ہیں ہمارے موبائلوں وہ زخمی ہے اس کے خون کی بہت ساتھ ضرورت ہے تو آپ جو سارے جو ادھر آگئے ہیں ہم پہت گئے ہیں وہ ڈیڈ ہو گئے تھے یہی اس کی ڈیڈ بارڈ ہوتھانے کے لیے ہسپیٹل میں گئے تھے تو وہ ان کا ہسپیٹل کا بالکل عملہ نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا مطلب وہاں پہ اور گیٹ بھی بند تھے حالانکہ امرجنسی میں تو اتنے آدمی ہوتے ہیں کہ جگہ بھی نہیں ہوتے لیکن اس وقت جب گئے ہیں تو صرف ہامی تھے امرجنسی کے بیک سائیڈ والے جو دروازے تھے وہ بھی لاکھ تھے جیسے آدھا گھنٹہ وہ بس ایسے گزرا ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ بس اس کی ڈیڈ بارڈی کو اٹھا کے لے کے ادھر جاتے ہیں جیسے ہی ہم نے بارڈی کو اٹھایا ہے دھماکہ ہوا ہے میں تقریباً بیس سے پچیس گز کے فاصلی پلس کے گھر رہا ہوں جا کے انجھے سمائی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے میں ایسے جو اٹھا ہوں تو یہ جو میری دائیں ٹانگ ہے اس کی ہڈی کے ٹھپنے کی آواز ہے یہ پھر میں نیچے گی رہا ہوں پھر جو اٹھنے کی کوشش کیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوا ہے اس کے بعد پھر میں اٹھا تو دوسری ٹانگی بھی ایسی ہوئے پھر میں کرالنگ کرتا ہوا جیسے اندر امرجنسی وارڈ میں ہوئے تو ہر طرف لاشیں بکری پڑی تھی میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہے کیا نہیں ہے اس میں ایک بچہ تھا حبدار علی وہ بھی زندہ تھا اس کے جسم کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے میں نے اس کو اٹھایا ہے میں نے اسے کہہ کچھ نہیں ہوا ہے آپ لبیک یا حسین کہیں تمہارے ہاتھ کی تلواریں کم پڑیں تو پڑیں ہمارے پاس سروں کی کمی نہیں ہوگی